اب رات کا وقت تھا تمام لوگ مہو استراحت تھی صرف پہریدار اپنی فرائض منصبی کی ادائیگی میں جاگ رہی تھی بادشاہ سلامت بھی تمام دن کی مصروفیت سے فراغت کے بعد اپنی خواب گاہ میں پہنچا وہ اپنی آلی شان محل میں انتہائی ایلیا اور نرم وگداز محمل کی بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک اسی کمرے کی چھت پر کسی کی چلنے کی آواز آئی اس نے اس آہٹ کو پہلی تو وہم سمجھا مگر جب اس نے انتہائی غور اور سکون کی ساتھ جائزہ لیا تو اسے یقین ہو گیا کہ لازمہ کوئی شخص اس کی خواب گاہ کی چھت پر ٹھل رہا ہے وہ حیران وہ پریشان تھا کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے کون ہی جو تمام حفاظتی حسار توڑ کر اس قدر جرات و جسارت کے ساتھ اس کی محفوظ و معمون اور خفیہ کمری کی چھت پر آپ ہنچا ہے بادشاہ نے اسی لمحی اپنے خادم خاص کو آواز دی جو رات کے ڈیوٹی پر معمور تھا بادشاہ کی لہجی کی تھی سمجھتے ہوئے خادم دوڑا ہوا آیا اور انتہائی حیران کے لہجی میں بولا بادشاہ سلامت فرمائیے رات کی ان سکون آمیز کلمات میں کس چیز نے آپ کو بھی سکون کیا میں آپ کی حکم کا منتظر ہوں بادشاہ نے گرجدار لہجے میں کہا اتنی رات گئی شاہی محل کی چھت پر کون چل پھر رہا ہے خبر لو اور فوراں مجھے اطلاع کرو جس کسی نے بھی یہ جرات کی ہی آج وہ سزا سے بچ نہیں سکی گا خادم دوڑا ہوا گیا اور اس نے محافظین اور شاہی کارندوں کو اس امر کی اطلاع دی تو محل میں ہر طرف بھاگم دوڑ شرور ہو گئی ہر شخص پریشان ہو گیا ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے آخر یہ کیون کر ہوا کون ہے جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے شاہی محل کی تمام کارندی حفاظتی دستی اور خدمتگار آگی پیچھی دوڑ پڑے اور محل کی چھت پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک مجذوب نما شخص انتہائی بی فکری اور تمانیت کے ساتھ محل کی اسے کمری کی چھت پر ٹھل رہا ہے جو کہ بادشاہ سلامت کی آرام گاہ ہے سیکورٹی گارڈز کی عملی نے فورا ہی اس شخص کو دبوچ لیا اور اسی دوڑاتی ہوئے بادشاہ سلامت کی پاس لی آئے بادشاہ غصی میں تھا چشم فلک نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کو اس قدر غصہ آج یک نہیں آیا تھا وہ تو انتہائی متحمل اور بردبار تھا مگر یہ واقعہ واقعی انہو نہ تھا اس غیر متوقع بات نے ہی بادشاہ کا لہجہ غیر متوقع کر دیا تھا بادشاہ نے اپنی آواز کی مکمل توانائی اور بلندی کی ساتھ اس شخص سے پوچھا تم کون ہو تم یہاں کیسے پہنچے ہو تم یہاں کیا لینے آئی ہو اور یہ کہ تم ہی شاہی محل میں داخل ہونے کے جراد کیسے ہوئے جہاں تک حفاظ دے دستی کی کارکردگی کی بات ہے ان کی خبر میں بات ملوں گا پہلی تم میری ان سوالوں کی جواب تو اتنی ساری سوالوں اور اس قدر سخت اور گرجدار لہجے کی باوجود اس مجذوب نے کسی قسم کی پریشانی خوف یا گھبراہت کا اظہار کئی بغیر انتہائی دل جمی شائستگی اتمینان اور مطانت کی ساتھ جواب دیا بادشاہ مازم میں کوئی قاتل ڈاکو یا جوڑ نہیں اور نہ ہے کسی سازش کی تحت کسی بری نیت سے یہاں پہنچا ہوں مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا بلکہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں دراصل ماجرہ یہ ہے کہ میرا ایک عدد انتہائی قیمتی اونٹ گم ہو گیا ہیوہ میرے گھر سے بھاگ گیا ہے میں اس اونٹ کو تمام آبادی جنگل گھلیانوں اور کھیتوں میں ڈھونڈ چکا ہوں میں نے کونہ کونہ چھان مارا ہے مگر اس کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا آخر کار میں نے یہی سوچا کہ صرف ایک جگہ باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کا شاہی محل ہی میں نے خیال کیا کہ شاید میرا وہ اونٹ شاہی محل میں جب پہنچا ہوں میں نے اسی شاہی محل میں بھی نہیں پایا تو مجھے فکر ہوئی کہ ممکن ہے وہ اونٹ شاہی محل کی جھیت پر ہی موجود ہو اس لیے میں جھیت پر اسی تلاش کر رہا تھا آپ کو اگر میرے اونٹ کے متعلق کوئی خبر ہو تو مجھ ہی بتائیے تھا کہ میں اپنا اونٹ حاصل کر سکوں بادشاہ نے جیسے ہیں اس مجذوب نمہ مشخص کا یہ جواب سنا تو بادشاہ کا غصہ اور تیز ہو گیا بلکہ تیزی اور تلخی کی آخری حدوں کو چھونے لگا بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو اس گستاخی کی کیا سزا دی بال آخر بادشاہ پہٹ پڑا اور کہنے لگا کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے تجھے اتنی سمجھ بھی نہیں کہ یہ شاہی محل ہے یہ کوئی جنگل سہرا یا کہت نہیں اور نہ ہے یہ کوئی چوراہا ہے جہاں تمہارا اونٹ آیا ہو اس مجذوب نمہ شخص نے انتہائی متحمل کے ساتھ جواب دیا بادشاہ حضر وقار میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو خدا رسیدہ بنے اور کہلانے کا بہت شوق و بزوق ہاہی رب زوالجلال آپ کا یہ شوق سلامت رکھی مگر میں تو صرف اتنی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شاہی محل میں اور اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاج اور نرم و گداز بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا اس کے لئے فرش پر لیٹنا اور میٹھی نیند کو رتجگی میں بدلنا پڑتا ہے تب کہیں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے بادشاہ اس شخص کی یہ بات سن کر سکتے میں آگیا اس کی قلب وہ ذہن میں ایک تلاتم بپا ہوا اس کا تمام تر غصہ جاتا رہا بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اس شخص نے بات کہرے بھی کی ہے اور بہت بڑے بھی کی ہی بادشاہ نے اس شخص کو انتہائی تو قیر و تازیم اور تکریم و احترام کی ساتھ رخصت کیا وہ خود شاہی محل سے باہر جانے والی دروازی تک اسی رخصت کرنے آیا مگر جب وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو نیند اس سے کوسوں دور جا چکے تھے اس نے تمام رات کروٹیں بدلتے گزار دی